عور باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والموسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصار علی شئیم وقالت النصار لیست اليہود علی شئیم وهم یتلون الكتاب کہ ذلك قال لذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ مبارک ہے بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 113 ہے اشاد الائی ہو رہا ہے اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں ہے حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کے تلاوت کرتے ہیں اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی پس اللہ و روز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین بے اثاث ہے حالانکہ وہ توریت میں حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کی خبر پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھانے کیلئے آئے تھے لیکن یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل کو ملک و سلطنت واپس دلائیں گے ادھر نصارہ کا بھی یہی نظریہ آئے کہ یہودیوں کا دین بے بنیاد ہے حالانکہ یہ بھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں اہم نقاط دو ہیں اس آیت میں نمبر ایک کہ تعصم میں علم و جہل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے نمبر دو کسی عقیدے کی بلا دلیل نفی کرنا جہالت و نادانی کی علامت ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب ریاکار بن جاتا ہے تو اسی قسم کی باتیں کرتا ہے اب ریاکار کی علامتیں کیا ہیں توفل قول کے کتاب ہے صفحہ تیس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں کہ ریاکار کی چار علامتیں ہیں نمبر ایک جب اس کے پاس کوئی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لئے عمل میں حرص کرتا ہے نمبر دو جب تنہا ہوتا ہے تو سستی سے عمل کرتا ہے نمبر تین اپنے تمام امور میں لوگوں کی ستائش کے لئے حرص سے کام لیتا ہے نمبر چار اپنی تمام جد و جہد کو شہرت کے لئے بنا سوار کر انجام دیتا ہے حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شرح ابن اب الحدید جل دو صفحہ ایک سو ایسی پر یہ حدیث ہے کہ ریاکار کی چار علامتیں ہیں نمبر ایک جب اکیلہ ہوتا ہے تو سست ہو جاتا ہے سستی کے ساتھ عامال بجا لاتا ہے نمبر دو جب لوگوں میں ہوتا ہے تو خوش خوش انجام دیتا ہے نمبر تین جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عامال بجا لاتا ہے نمبر چار جب اس کی تعریف نہ کی جائے تو اس میں کمی کر دیتا ہے بحار الانواع کی جل بہتا ہے صفحہ دو سو اٹھاسی پر یہ لکھا ہے کہ ریاکار کی تین نشانیاں نمبر ایک جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہو ہو کر عمل کرتا ہے نمبر دو جب تنہا ہوتا ہے تو سستی سے کام لیتا ہے نمبر تین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تمام امور میں اس کی تعریف کی جائے حضرت لغمان علیہ السلام نے اپنے فضل سے فرمایا کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک جب اکیلہ ہوتا ہے تو سست ہو جاتا ہے نمبر دو جب اس کے پاس ہر معاملے میں ستائش کو پیچھ نظر رکھتا ہے یہ بیہار الانوار کے جلد بہتر صفحہ دو سو بانوے پر ہیں اور یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو ہمیں ریاکاری سے بچنے چاہیے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اپنے زیادہ تر عامال ایسے ہی ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری باتوں سے خوش ہوں ہماری تعریف کریں واہ 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 یا زبردست کام کیا اپنے خدا اس سے محفوظ رکھے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ